لدھاک ڈریم ڈیسنیشن آپ کا میرا اور ایسے بہت سارے ہزاروں لوگ کا سپنا ہوتا ہے لدھاک جانا کسمیر جانا کچھ لوگ کا سپنا پورا ہو پاتا ہے کچھ لوگ جا پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جا پاتے ہیں بٹ فیلال کے لیے یہ جو میرا سپنا ہے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس میں آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو آنے والے سپٹمبر منت میں میں اپنی آل انڈیا ٹریپ کی شروعات کرنے والا ہوں وہ بھی بائی ہیچائیکنگ اور ووکنگ کے تھوڑھ اور یہ جو جننی ہوگی یہ میں پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے کرنے والا ہوں میں اس کی اس بار میرا جو ڈیسنیشن ہے میرا جو ڈیسنیشن ہے میرا جو ڈیسنیشن ہے میرا جو ڈیسنیشن ہے جو پلاننگ ہے وہ انڈیا گیٹ ٹو کارگل تک کا ہے کسمیر تک کا ہے لدھاک تک کا ہے ساید اگلی بار میں نورچیسٹ جاؤں اور اس سے اگلی بار میں ساؤت کی سایڈ جاؤں اور اس میں گائپ لے کر میں کروں گا ساید دو تین مہنے کا گائپ ہوگا یا پھر میں کنٹینیو بھی کر سکوں گا کروں گا وہ میری سوچیشن پر اور کنڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کیسا رہتا ہے اور مجھے سپورٹ کتنا ملتا ہے ان سبھی چیزوں پر وہ ڈیپینڈ کرے گا دوستو یہ جو پلاننگ ہے یہ 2018 سے پلاننگ چل رہی ہے بٹ کبھی میں اس پر عمل نہیں ہو پایا کبھی اس پلاننگ کو بکھو بھی سکسسپول نہیں کر پایا پوچپون ہوتا گیا بیرے سارے پلان پوچپون ہوتے گئے یوٹیوب میں نے سٹارٹ کیا جہاں بھی گھومنے جاتا تھا ٹائم ملتا تھا وہ کچھ ٹائم کیلئے ٹائم ملتا تھا بٹ ایک ڈیسٹنیشن گیا اور وہ کور کیا جگہ اس کے بعد گھوم کر چلایا بٹ میں کمپلیٹلی ایسا کبھی نہیں گھوما ہوں اتنے ٹائم تک تو یہ فرس ٹائم میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے ایسا میں نے کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ جو جرنی ہے میری آل انڈیا ٹریپ کی یہ میں پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے کروں گا اور کونٹینیو کروں گا سائد جیسے اس پار میں پورا کمپلیٹلی ایک مہنے تک کا میرا ٹائم ہے تو ایک مہنے میں مجھے کارگل تک جانا ہے اور جا کر واپس بھی آنا ہے اور سائد یہ ہیچائیکنگ پلس بوکنگ کے تھرہ ہی کمپلیٹ کرنے والا ہوں بہت زیادہ اگر ایمیرجنسی پڑی مجھے تب میں پبلک ٹرانسورٹ کا یوز کروں گا آدھر وائس میں نہیں کرنے والا ہوں میں نے کیمپنگ ٹینٹ پرچس کر لیا سلیپنگ بیک بھی لے لیا ہے اور ایسے بہت سارے جو جروری سمان ہیں وہ ہی میں لے کر اس ٹریپ پر چل رہا ہوں اور اس ٹریپ کا کرنے کا پیچھے کا ریجن بس اتنا ہی ہے میں انوارمنٹ کی آویڈنیس لے کر اس ٹریپ کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں جس بھی ڈیسٹینیشن پر آپ گھومنے جاتے ہیں یا بھی آپ کہیں بھی رہتے ہیں اگر آپ کے لیے پوسیبل ہو تو پلیز ایک پلانٹ جرور لگائیں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں مانک چلیئے کہ آپ ہماشل پردیس میں اگر کھجیار دلو جی یا کہیں بھی جاتے ہیں تو اگر لوکل کی مدد لے کر ایسا کر پائیں کہ آپ ایک وہاں کا نیٹیوٹیس لگا پائیں ایک پودھا لگا پائیں تو بہت بڑا میسج جائے گا جو آپ کی آوڈینس ہے آپ کے جو انشٹاگرام کے فرینڈ ہیں یا پھر فیس بک کے فرینڈ ہیں ان کو میسج جائے گا سائد وہ اس میں سے سو لوگوں میں دیکھنے والے اگر ایک کے پاس بھی وہ میسج چلا گیا اگر ایک نے بھی وہ پلانٹ لگا دیا تو آپ ایک طرح سے بہت زیادہ ہی سکسیس فل ہیں میں یہ مانتا ہوں میرا ایسا اپنا ماننا ہے اور دوسری بات سنگلیوچ پلاسٹک کا بہت زیادہ ہی پریوک کیا جاتا ہے بہت زیادہ ہی اور بینا سوچے سمجھے اس سنگلیوچ پلاسٹک کو کہیں بھی فینک دیا جاتا ہے میں 2019 افٹوکبر منت میں جب میرے ہوتام پاس گیا تھا وہاں پر دیکھتا ہوں کانچ کی بوتلے پڑی بھی ہیں اور پلاسٹک کی بوتلے کہیں بھی پڑی میں لوگ چائے پی رہے ہیں چائے کیا جو کپے کہیں بھی فیک رہے ہیں تو اسے میں میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا بہت برا ہو رہا ہے ہمارے نیچر کے ساتھ میں اور جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب ہی ہم جان پاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا پھر یہ گلت ہے یہ صحیح ہے ایکسپریئنس کے سروع ہی میں پتا چلتا ہے کیا گلت ہے کیا صحیح ہے ان دونوں میسجز کو لے کر میں اس سیاترہ کا شروع کرنے والا ہوں اور جہاں تک بھی پوسبل ہوا جتنا بھی میرے ساتھ جو بھی ایکسپریئنس ہوں گے جتنا بھی میری ڈسٹینیشن ہوگا سب کچھ میں کور کروں گا سب کچھ میں آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا آپ کے ساتھ سیئر کروں گا اور اس جنی پر میں اکیلے ہی نہیں ٹریول کرنے والا ہوں میرے ساتھ آپ بھی لوگ کنیکٹ ہیں آپ بھی میرے ساتھ ٹریول کریں گے جو بھی میرے ایکسپریئنس ہوں گے چاہے کیسے بھی ایکسپریئنس رہے ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ جنی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا رسکی پلان ہے بٹ اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو کر لیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گٹ فیلنگ ہے اگر صحیح ہے کرنا صحیح ہے تو وہ کرنا صحیح ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو تو 2018 سے میرا یہ پلان تھا کرنے کا کہ میں یوٹیوب کو لوگ کر تھوڑا سا ٹائم دوں اور جو بھی میرا انٹریسٹ ہے اس انٹریسٹ میں ہی میں اپنا کیریئر بنا ہوں تو دوستو آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ جرورت پڑے گی پلیز اگر آپ راستے میں کہیں بھی ملتے ہیں اور کہیں بھی رہتے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کا ٹرائی کرنا اور مجھے بس اور کچھ نہیں چاہیے لیفٹ تو میں جو میرا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہوتل میں نہیں رکھوں کیونکہ آپ اگر جیرو ویسٹ لائف سٹائل کو لے کر چلتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے میں سا مانتا ہوں کہ اگر آپ ہوتل میں رکھتے ہیں تو بہت ساری ایسے چیزیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں وہاں کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ہوتل کے اندر اور جو بھی آپ فوڈ کنجیوم کرتے ہیں وہ فوڈ نہیں ہوتا ہے میں اس کی ایسا ایک جامپل میں لے کر چلتا ہوں کہ آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں اور میگی کھانے جاتے ہیں بھائی اگر آپ کو میگی کھانا ہے تو آپ کو سیٹی میں بھی مل سکتا ہے جیسے کے پر آپ ہیں وہاں پر مل سکتا ہے تو اگر آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو وہاں کا جو لوکل ڈیس ہے وہ آپ کھائیے کیونکہ اس کا جو ایکسپریئنس ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت بہت بیٹر ہوتا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ رہیے اور لوکل فوڈ کھائیے تو انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اس جنی کا شروعات کروں گا ان سب چیزوں کا دھیان رکھوں گا اپنی پوری جنی میں اور میں اپنی اس پوری جنی میں کاربن فوڈ پرنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا زیادہ کاربن کریٹ کرتا ہوں کتنا زیادہ میں چیزوں کو یوز کرتا ہوں وہ میں ہر چیز میں دھیان رکھوں گا اپنی اس پوری جنی میں میں اپنا ہنڈیڑ پرسنٹ ٹرائی کروں گا کہ مجھے مینرل وٹر نہ کھریدنا پڑے میرے پاس میٹل کی ایک بوٹل ہے اور ایک گلاس لے کر اور ایک پلیٹ لے کر وہ میں جا رہا ہوں اور میں ہمیسا جب بھی مجھے کھانے کی جرد پڑی گی میں انہی سمان کو یوز کروں گا اور میں ہمیسا لوکل فوڈ ہی کھاؤں گا اور جب بھی مجھے جرد پڑے گی میں فیلٹر وٹر جہاں بھی مجھے ملے گا ہوتلز میں ریسٹورنٹ میں دھا باس جہاں بھی مجھے ہلپ ملے گی میں فیلٹر وٹر کا یوز کروں گا میں ٹرائی کروں گا کی مجھے پلاسٹکی بوٹر نہ کھریدنی پڑے اور ان سبی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اس جنہی کا سروعات کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں میرا جو انسٹرگرام کا لنک ہے وہ آپ کو رسکرپٹن میں مل جائے گا اور میرا اسٹرگرام کا آئی ڈی نیم ہے گرین انڈرسکور ریمبلر میں اسکرین پر دے دوں گا آپ کو اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے پلیز اس کو سپورٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے سو دیٹ ہم اور آپ مل کر اس جنہی کو کمپلیٹ کر پائیں اور ایک اویڈنیس پبلک کو دے پائیں لوگوں کو دے پائیں کہ پلیز تھوڑا سا نیچر کو دھیان میں رکھتے بھی اپنا ٹریول کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے انڈیا گیٹ پر اپنے جنی کے فرس ڈے پر دوستو آپ نے میری آل انڈیا جنی کی جو پلاننگ ہے اس کے بارے میں تو جان لیا لیکن ابھی میرے بارے میں جاننا باقی ہے تو میں بھی تھوڑا سا اپنا انٹوڈکسن دے دیتا ہوں دوستو میرا پورا نام رام ساگر ہے اور میں دیلی کا رہنے والا ہوں میری جو فیملی ہے وہ لکھنو کی رہنے والی ہے اور میں جو اپنا گریجویشن ہے وہ دیلی اونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا ہے اور میں پچھلے دو سال سے انوارمنٹ سے کنیکٹیڈ ہوں اور دیلی انسی آر کے دوستو سے زیادہ اسکولوں میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ بٹر فلائی گارڈنز بنانا اور ہربل گارڈن بنانا اور یہ سارا کام میں کرتا ہوں اور دوسرا پلانٹیسن کرتا ہوں پریہ لگ بک دس ہزار کے اسپاس سیپلنگ ہے اس کو مینجز کرنا یہ سارا کام میرا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جب بھی میں ٹریول کروں گا جب بھی میں اپنا یوٹیوب سٹارٹ کروں گا تو ان باتوں کا دھیان رکھوں گا کہ میں انوارمنٹ کو دھیان میں رکھ کر ٹریول کر سکوں اور لوگوں کو یہ میسیج دے سکوں کہ آپ پلانٹ لگائیں اور سنگلیوز پلاسٹی کا پریوں گھ نہ کریں تو دوستو آپ دھرے دھرے میرے بار میں جانیں گے جیسے اچھی سے جاننے کے لئے آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں وہاں پر میرے بارے میں ایٹی پرسنٹ میں سب کو سیئر کیا ہوا اپنے بارے میں تو میرا جو انسٹرگرام کا لنک ہے وہ گرین ریمبلر ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے انڈیا گیٹ پر رکھتا ہے میرے لئے موٹیویسن مجھے ملے گی تو تھنکی سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو ملتے ہیں آپ سے انڈیا گیٹ پر